مرت وقتیوں کے دے کے جل جانے پر پنڈ کے دوارا پنہ ایک ہاتھ لمبا شریر پرابطہ ہوتا ہے جب شریر جل جاتا ہے اس کے بعد جو پنڈ دیتے ہیں جو پول اٹھاتے ہیں ایک ہاتھ جتنا پھر شریر کتنا ہوتا ہے اگوٹھے کے آکار سے سیدھے اتنا بڑا ہو جاتا ہے اتنا بڑا شریر پرابطہ ہوتا ہے اور پھر وہی شریر اب آگے چلے گا یم دوتوں کے ساتھ یاتنا کے مارکوں پر اب معاملہ شروع ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ پہلے دن جو پنڈ دیا جاتا ہے اس سے اس کا سر بنتا ہے پریت کا دوسرے دن کے پنڈ سے گریوہ گردن بنتی ہے اور اس کے بعد اس کند مطلب کندے تیسرے پنڈ سے ردائے بنتا ہے چوتھے پنڈ سے پرشت بھاگ پیچھے کا بھاگ پانچوے سے نابی چھٹوے سے ساتوے سے پنڈ سے کرمشا کٹی کمر اور گپتانگتپن ہوتے ہیں اور آٹوے پنڈ سے جنگہائیں اور نووے پنڈ سے گھٹنے تتھا پیر بنتے ہیں اس پرکار نو پنڈوں سے دہے کی پرابطی کر کے دسوے پنڈ سے اس کی چھدہ اور ترشنہ بھوک اور پیاس کہ دونوں جاگرت ہوتی ہیں اس لیے دسگاتر کے دن برہمن بھوڈ ہوتا ہے ایک لکتی کو جمعہ جاتا ہے وہ اصل میں اس کا بھوڈ نہیں ہے وہ تو باڈی دکھ رہی ہے وہ جو تیار ہوا ہے اب وہ بھوڈن لے رہا ہے ابھی تک وہ بھوکا تھا اس لیے کہتے ہیں کہ دسگاتر کے دن جتنے چھک کے بھوڈ جتنے اچھے سے بھوڈن آپ کراؤ کراؤ کیونکہ دس دن ہو گئے چاہیں پھر وہ دوسرے بھی درشن ہے جیسے شراد ہے دوسری چیزیں ہیں پریم سے پواہو اتنا پواہ دو ارے ایک اور اتنا پواہ دو کہ ان کو شام کو بھی جرورت نہ پڑے اور دوسرے دن کا جو ہے بال بھوگ بھی نہ لے پائیں لکھا ہے اتنے پریم سے اور یہ پریم سے ہی ہو سکتا ہے جوردستی نہیں ہو سکتا ہے ایک ہماری طرف سے ایک بچے کی طرف سے ایک شریمتی جی کی طرف سے ارے ایک تو اور چلی رہے ارے ارے تھوڑا آپ ناراض ہو لگتا ہے ایک اور ایسے ہی کرتے ہیں لوگ لیکن خطرنات کام ایسے مت کیا ہی نرشن آتا ہے اس پنڈج شریر کو پراپت کر کے بھوک اور پیاس پیڑت جیو گیاروے تتھا باروے دن دو دن بھوجن کرتا ہے اور تیرے بھی دن یمدوتوں کے دوارہ بندر کی طرح باندھ کر پرانی اکیلا یمار کی طرف لے جائے جاتا ہے اب اس کے ہاتھ میں اس نے باروے تک بھوجن کر لیا تیرے بھی دن جیسے ہون آدھی تیادی ہوا وہ چلا جائے گا اس نے سب دیکھ لیا ساری چیزوں ہیں اب یہاں سے اس کا حساب کتاب کٹ گیا ہے اب اس کا اب آگے کی تکت اس کی شروع ہوتی ہے ہیک ہگ مارگ میں ملنے والی ویترنی کو چھوڑ کر یم لوگ کے مارگ کی دوری کا پرمان چھانسی ہزار یوجن ہیں کتنا یوجن ویترنی کو چھوڑ کر چھانسی ہزار یوجن ایک یوجن انٹو بارہ کلومیٹر پرتوی لوگ سے نرک لوگ کی دوری ننیانوے ہزار یوجن دکشن دشا میں ہے دکشن دشا میں ننیانوے ہزار یوجن دکشن دشا میں نرک لوگ اور صاحب یہ نرک لوگ بھی ہے یہ سورگ لوگ بھی ہے یہ درو لوگ بھی ہے یہ ویکھنٹ لوگ بھی ہے یہ سارے لوگ ہیں سب لوگ ہیں جو دروت آرہا ہے وہ اس سورگ بندل کے انٹری گیٹ ہے وہاں سے پرویش ہوتا ہے سورگ اس کے باہر اس لیے جب گنگا آئی تو پہلے دروت آرہے میں آئی پھر وہ نیچے ہوتی ہے پانزل لگے تو گنگا سورگ سے نیچے آنے اور اس کے پرے کئی یوجن جا کر ایک اگرہ ہے جو بالکل ملک دودھ کی طرح ہے وہی تو چھیر ساگر ہے کہ وہ چھانسی ہزار یوجن کا جو راستہ ہے ویترنی کو چھوڑ کر یہ لوگ کے پرانی کو اس راستے کو وہ تیہ کرواتے ہیں تو وہاں پریت پرتی دن رات دن میں دو سو سیتالیس یوجن چلتا ہے مطلب چوبیس گھنٹے میں دو سو سیتالیس یوجن انٹو ٹویلو چلتا ہے مارگ میں آئے ہوئے جب وہ چلتا ہے تو مارگ میں سولہ پر آتے ہیں پر مطلب دیش پر کا مطلب ہوتا ہے اس تھان بھگوان کا ایک نام ہے پرش اور پرش ایک مات پرماتما ہی ہے ہم لوگوں کا نام جھوٹا موٹا پڑ گیا تو رام ہو جائے گا کیا وہ سندی وچھت کریں اگر پرش کا پرش کیا ہے پردھن اوش 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 کا پرکاش جن جن جگہوں پر پڑتا ہے جن جن جگہوں پر جن جن چھیتوں میں اوش اوش کا مطلب جو سوری کی پہلی کرن ہوتی اوش اوش کہتے تو جہاں جہاں وہ پرکاش دے رہا ہے جہاں وہ جیون دے رہا ہے اس لیے بھاگوطم میں جب مہاراس کی چرچہ آتی ہے تو بھاگوطکار درشن دیتے ہیں شریف شکدیو جی کہتے ہیں ایک ماتر پرش کرش باقی سب اس تری تو وہ ہی تو ہیں ہم کو لگ رہا ہے ہم پرش ہیں لیکن ہم بھی آتما شریر کا کوئی بودہ ہی نہیں شریر کو کاؤنٹی نہیں کرا جا رہا آتما کا ہے ماملہ کیونکہ سب کو اسی میں لین ہو سب کو اسی سے ملنا ہے کوئی دوسرا ماملہ نہیں ہے انتو گتوہ ملنا سب کوئی دیر ملے گا کوئی سویر ملے گا ملنا اس لیے تو ماملہ چل رہا ہے کہ وہ کہہ رہا آؤ میرے پاس میرے پاس سے گئے واپس میرے پاس لوٹ کیا اور ہم بھڑک گئے ہم نے اس ٹریک کو نہیں پکڑا دیرے سے گز گئے دونتے رہو اب کہاں گئے بولا صاحب پتہ نہیں ابھی تو ساتھ میں تھے تو ماملہ گر بنائے جائے گا تو جو سولہ نگر آتے ہیں ان کو پار کر کے پات کی دھرم راج کی بھون ہو جاتا ہے کون کون سے نگر ہے سومی پور سوری پور نگیندر بھون گندھر پور شیل آگم کرون چپور کرور پور وچتر بھون بہائی پد پور دکھت پر پور نانا کرند پور سسط بھون راؤ پور پیو ورش پور شیط دھے پور تثہ بہو بھیتی پور کو پار کر کے ان کے آگے یم پوری میں دھرم راج کا بھون است ہے یم راج دوتوں کے پاشوں سے بندہ ہوا پاپی جی راستے بر آہاکار کرتا روتا ہوا اپنے گھر کو چھوڑ کر کے یم پوری کی اور جاتا ہے بھگوان کہتے ہیں اب میں تمہیں بتاتا ہوں کی یہ جو صولح پور ہیں ان کی یاترہ کیسے ہیں ان یاترہ کی چرچہ ہوگی کل کل کیونکہ آپ کو سپنے میں ابھی تک یاترہ یاد رہی موسیقی